انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مجھ سے ہو سکی خیلپ کی جائے گی جزاک اللہ خیرہ اگر کوئی باہر کا مسئلہ ہے کوئی باہر جانے کا مسئلہ ہے کوئی اپنا آپ سے دور ہے روٹ کیا ہے اس کو منانے کا مسئلہ ہے رشتوں کی بندیش کاروباری بندیش اگر گھر کیا کوئی مسئلہ ہے جھگڑا ہے کوئی بھی ہے اپنی سپہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اگر کوئی شادی کا مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ ہو رہا ہے کوئی بھی شریعت کے لحاظ سے انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی آپ اپنی سپہن کو یاد کر سکتے ہیں آج کی سب سے پیاری آتیس کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم دین سکھائے پھر اسے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی سکھائے یعنی کہ جب آپ کوئی بھی اللہ کا کلام یا پھر کوئی حدیث یا پھر کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو وہ اوروں تک بھی پنچاتے ہیں تو یہ صدقے کے طور پر آپ اگر شیئر کرتے ہیں تو یہ بہت افضل ہے اس سے نسلوں تک کوئی سواب ملتا ہے اور قیامت کے لیے ایک میزان تیار ہوتا ہے اس میں آپ کے اتنی نیکییں جو آپ نے اس طرح پھلائی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ دیتی ہیں اچھی بات دوسرے تک پنچانا صدقے جاریہ ہے تو آپ اس میں برچڑ کے حصہ لیا کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اس میں ہر ویڈیو میں جو ہے اہد یہ ضرور سنائی جاتی ہے یہ بھی صدقے جاریہ ہے آج کے سب سے پیارے وزائف کی طرف چلتے ہیں جو بہت زیادہ پسند کیا جانے والے وزائف اور عمل ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں زندگی کی ہر مشکل ہر پریشانی کا حل صرف ایک الفاظ میں آج میں آپ کو بتاؤں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے پیاروں کی مدد کرو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی مشکل آسان کرو تو ایسے ہے جیسے پوری خلقت پوری کائنات کی مشکل آسان کرنے کے برابر تو آپ سے پھر سے گزارش کی جاری ہے کہ مدرسے والوں کی جتنی بھی وزائف اور عملیات ہیں لوگوں تک بنچائیں تاکہ وہ اپنی مدد خود کر سکیں کسی ایک کی بھی آپ نے مدد کر دی تو سمجھے آپ نے پورے مسلمان خلقت کی یہ پوری دنیا کی مدد کی آج جو میں آپ کو لفظ بتانے لگی ہوں اللہ اکبر ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے کم از کم تین ہزار مرتبہ اپنی دعا قبول کروانی ہے نا تو کم از کم تین ہزار مرتبہ اثر اس کا سات دن بعد آپ دیکھیں گی کتنی آپ نے دعائیں میرے کہنے پر اسے کاپی پر نوٹ کر لیں جتنی بھی آپ نے دعائیں اپنی پوری کروانی ہیں آج میں وہ طریقہ آپ کو بتاؤں گی جو کبھی کسی نے نہیں بتایا اللہ اکبر کم از کم آپ نے سولہ مرتبہ ایک کاغذ کے اوپر لکھنا ہے سولہ مرتبہ ایک کاغذ کے اوپر لکھنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ کاغذ جو انسا ہے اگر آپ کے آس پاس کوئی پانی والی جگہ ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے آپ نے اپنا تمام مسئلہ بیان کرنا ہے اور آپ کے جو بھی پریشانی ہیں بڑی سے بڑی پریشانی ہیں کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے کسی کا بہت زیادہ مسئلہ وہ کسی وجہ سے رکا ہوا ہے کاروباری مسئلہ ہے زندگی میں کوئی پرابلم ہے رزق کی دنگی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بڑی سے بڑی پریشانی آپ کے اوپر آگئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اللہ اکبر سونہ مرتبہ لکھ کے جبنا سارا مسئلہ بیان کرنا ہے اوپر بسم اللہ لازم لکھیں جائے گا ٹھیک ہے اول آخر دروشی پڑھ کے تین ہزار مرتبہ آپ نے سات دن میں یا تین دن میں بے شک ایک دن میں یہ کانٹوٹی کو پورا کریں ٹھیک ہے آپ پانی کئی پانی ہو وہاں پر اس کو بہا دیں لیتو آپ گھر میں بھی یہ کر سکتے ہیں ایک گلاس لیں اس کے اندر پانی ڈالیں اس کے اندر اس نقش کو ڈال کے پانی میں مطلق کے بھر دینوں پر پانی آپ جتنی دیر تک یہ آپ کے جو اللہ اکبر کا جو نقش ہے بیچ میں پڑھا رہے گا آپ نے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی اس کو آپ کسی پہ جگہ سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور ایک سات دن کے بعد اگر آپ کی دعا پوری ہو جاتی ہے ایک دن میں دعا پوری ہو جائے تو دوسری دعا مانگیں دوسری دعا پوری ہو جائے تیسری جتری سات دن کے اندر آپ کی دعایں پوری ہوں گی اچھا ایک اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک بوٹل میں بھی ڈال کے پر سے اس کو بند بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈال کے رکھتے ہیں اپنے گھر میں کسی بھی جگہ تو یہ کیمانے جو دعا پانگا کریں گے قبول ہوا کرے گی نمبر تین آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ سات دن میں آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں جو بھی آپ نے مانگیا یہ جو آپ دعا مانگتے وہ پوری ہو جائے سات دن کے بعد اس کا پانی کسی پودے میں ڈال گیا کسی انچی جگہ پہ دیوار پہ ڈال کے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوسری دعا کے لئے پانی بھر لینا ہے ٹھیک ہے پھر دعا مانگنے رہے تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکل پریشانی ہے سب ختم ہو جائے گی صرف ایک ہی دفعہ کا یہ وظیفہ آپ ضرور ایک دفعہ اس کو عدمائیں اللہ کے کلام کی قسم میں دیتی ہوں انشاءاللہ ضرور آپ کی مدد ہو آپ یہ جتنی بھی پریشانی مشکل ہے فوری حل ہو جائے گی جزاک اللہ خیرہ اس کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ آج بللہ منشید وانی رجیم بسم اللہ رحمہ الرحیم میرے پیارے بہن اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکیب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکیب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو باز آنے آپ کو مل سکے آج جن میں آپ کے لئے وظیفہ لائیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی گزاری جائے بہت سے بہن بھائی پریشان حال اپنے گھروں میں مجھول ہے اگر ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی دکھ تکلیف یا کوئی بھی مسئلہ ہے پسند کی شادی کا مسئلہ ہے نکاح کا مسئلہ ہے والدین